ہلو ایبری برن بیلکم آئی یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ لوگوں کا بھی ٹیچنگ جوپ کا سپنا ہے تو آپ کے لیے بہت اچھی اپورچنیٹی آئی ہوئی ہے بی ایچ او یعنی بنارس ہندو یونیویسٹی کی اور سے دوستو اس کی اور سے پی جی ٹی ٹی جی ٹی پرینسپل آلاگ الگ طریقے کی پوشٹ کے لیے نوٹی پیکیسن نکلا ہوا ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو تو کیا پروسس ہے کیسے اپلائی کرنا ہے کیا یوگتہ چاہیے سارا کچھ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے چلیے شٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جوپ کے بارے میں کچھ امپورنٹ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے چیز فارم ٹائپ فارم اس کے آن لائن بھرے جانا ہے جس کا آپ کو لنک ہم آپ کو ڈسکرپسن باکس میں پروائیٹ کرا دیں گے نیچٹ ہم بات کرتے ہیں لاز ڈیٹ دوستو جو اس کی فارم بھرنے کی لاز ڈیٹ ہے سترہ سات دوہ جار چوبیس یعنی سترہ جولائی دوہ جار چوبیس سک آپ اس کے فارم کو بھر پائیں گے پچیس جون سے اس کے فارم بھرنا شٹارٹ ہو چکے یہ بھی بات بھی دھیان رکھنا ہے آپ کو بیکنسی کی بات کریں تو سہتالیس بیکنسی ہے آپ کو پتا ہے بی ایچو کافی نامی یونیورسٹی ہے اپنی انڈیا کے اندر تو اس میں سہتالیس پوشٹ کا ہونا کافی زیادہ پوشٹ مانی جا رہی ہیں کمپنی کی بات کریں کس کی طرح یہ بیکنسی ہے تو بی ایچو یعنی براس بنارس ہندو یونیورسٹی کی عورتی یہ بیکنسی آئے ہوئی ہے یہ چیز آپ کو دھیان رکھنا ہے پوشٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں پرنسپل کی پوشٹ ہے پی جی ٹی 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 اور پی آر ٹی کی پوشٹ آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے لوکیسن کی بات کریں دوستو اگر آپ لوگوں کا سیلیکشن ہو جاتا ہے تو اس کی پوشٹنگ ملنے والی ہے کوالیپکیسن کی بات کریں تو الگ الگ طریقی کوالیپکیسن ہیں جو آگے ہم ڈسکس کر لیں گے نیچ ہم بات کرتے ہیں ایگزامنیشن فیز کے بارے میں دوستو اگر آپ لوگ اس کا فارم بھرنا چاہ رہے ہیں تو جنرل او بی سی ای ڈا بلو ایس کٹیکری سے بلونگ کرتے ہیں اگر آپ پرنسپل کیلئے فارم بڑھتے ہیں تو آپ کو ایک ہزار روپے کا چارج دینا ہوگا گروپے کی پوشٹ کے لیے اور جتنی بھی پوشٹ رہ جاتی ہیں جنرل او بی سی ای ڈا بلو ایس کے لیے الگ جو پی جی ٹی ٹی جی ٹی کی لیے تو اس کے لیے آپ کو پانچ سو روپے کا چارج دینا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ایسی ایسٹ کٹیکری سے بلونگ کرتے ہیں چاہے آپ کسی بھی پوشٹ کے لیے فارم بڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی چارج نہیں دینا ہے آپ اپنا پیمنٹ نیڈ وینگ کے کریٹڈ کارڈ ڈیوٹ کارڈ ڈیو پی آئی کسی کے مادھیم سے کربا سکتے ہیں پوشٹ ڈیٹیل کے اگر ہم بات کریں تو اس میں الگ الگ طریقے کی پوشٹیں جیسے کہ آپ پائیں گے پرنسپل کی تین پوشٹیں آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہیں جس کی سٹارٹنگ سیلی اٹھتر ہزار آٹھ سو سے شروع ہونے والی ہے اگر آپ کا اس میں سلکسن ہوتا ہے تو کافی اچھی پوشٹ لیویل ٹویل کی آپ کی پوشٹ رہنے والی ہے پہیں پی جی ٹی کے لیے نو ویکنسی دیکھنے ہیں اس کے لیے سیلی سٹارٹنگ جو ہونے والی ہے سینتالیس ہزار چھ سو سے شٹارٹ ہونے والا ہے لیویل ایٹ کی یہ جوب ہے پہیں ٹی جی ٹی کے لیے انتیس پوشٹ ہیں اس میں آپ کی جو سلکسن اگر ہو جاتا ہے تو آپ کو چھوالہ سہار نو سو سے سیلی سٹارٹ کی جائے گی لیویل سیون کی یہ پوشٹ ہے بہیں پی آٹی کے لیے اگر آپ کا سلکسن ہوتا ہے ساتھ پوشٹ ہیں اس کی پین سے سہار چار سو سے یعنی لیویل سکس کی جوب ہے تو اس میں آپ کو ملنے والے ہیں تو یہ سب پوشٹ ڈیٹیل اور ہم نے آپ کے سامنے جو اس کا پیسکیل ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا دوستو ویڈیو بڑھنے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں اگر آپ لوگ یوپیٹر پل ایسی بی پیو کا ایکزام دینے جا رہے ہیں تو آپ ہمارے اپلیکیسن کو شرول کر کے اس کی ٹیسٹ سیری جوائن کر سکتے ہیں مات 99 روپے کا ہم نے اس میں چارج رکھا ہے اور نیو پیٹر نہ دھا رہتا ہے تو آپ کو اس میں دس سے زیادہ ٹیسٹ پروائیٹ کرائے جائیں گے ابھی تک ہم اس میں چھے کر آ چکے ہیں طریقے سے ہم جتنے آپ کا جب تک ایکزام نہیں ہوتا ہے تب تک ہم آپ کو قراتے رہیں گے نیو پیٹر نہ دھا رہتا ہے ایک بار آپ چیک کر سکتے ہیں ایج لیمٹ اور کوالیفیکیسن کے اگر ہم بات کریں تو پرینسپل کے لیے اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے جو ایجیوگوڈیسن کوالیفیکیسن ہے تو ماشٹر ڈگری آپ کے پاس ہونا چاہیے اور پچاس پرسنٹ مارک کے ساتھ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس بیٹ ہونا چاہیے اور اس کے یا کوئی اکیوڈنک کورس کا رکھا بیٹ کے تو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایکسپیڈنس بھی ہونا چاہیے اس کی ایج لیمٹ کی اگر ہم بات کریں تو پینسی سے پچھ بر مرس کی آئی اگر آپ رکھ رہے ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بھئی پی جی ٹی کے لیے بات کریں تو ماشٹر ڈگری آپ کے پاس ہونا چاہیے پچاس پرسنٹ مارڈ کے ساتھ اس کے علابہ آپ کے پاس بیڈ یا اس کے ایکیویلن کوئی کورس ہونا چاہیے اس میں آپ کی جو maximum age ہے چالیس برس ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تی جی ٹ کے لائے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس بیچلر ڈگری کوئی بھی ہونا چاہیے جس میں آپ کے پاس پچاس پورسنٹ مارڈ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی ہے تی جی ٹ ہے تو اس کے ساتھ ریلیبن سبجیکٹ ہونا چاہیے سبھی میرے ایسے سبجیکٹ آپ کے پاس ہونا جرور ی ہے اور اس کے لایب آپ کے پاس 비یڈ اور اس کے لیٹ کوئی کوئی کورس کر رکھا ہے تو آب اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جھلی میٹ کہ اس کے لیے بات کریں تو میک 숨بار پیتات سال والے ہی اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ہم پی آٹی کے لیے گرہ مبارک کریں سینئر سیکنڈیا ہے اس کے لیہن کوئی کورس کر رکھا ہے پچاس پرمک رسائے یا پھر ڈپلوم تو آپ آپ ہیں تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کی آئیو جو maximum ہے تیس سال زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ میں نے آپ کو جو پوشٹ کے لئے qualification ہے اور age limit ہے اس کے بارے میں ہم نے discuss کیا نیچٹ ہم بات کریں selection procedure کہہ رہنے والا ہے تو selection procedure آپ کا written exam ہوگا سب سے پہلے اس کے بعد آپ کا interview ہوگا اور اس کے بعد آپ کا db ہو کر آپ کو joining دے دی جائے گی یہ تین process میں آپ کی کہہ سکتے ہیں دو stage مان سکتے ہیں ایک تو db تو سب میں ہونا ہی ہونا ہے تو دو stage میں آپ کا یہ exam ہونا ہے آپ کو ڈی ایچیو کی جو ویب سیٹ ہے وہاں پر جانا ہے ڈی ایچیو recruitment assessment کو آپ کو open کرنا ہے وہاں پر آپ کو اس form کو بھر سکتے ہیں اور form بننے کا لنک بھی ہم آپ کو description box میں provide کرا دیں گے اس کے علاوہ جو اس کا notification ہے ایک بار آپ ضرور پڑھنے اس کے بعد ہی آپ apply کریں notification آپ کو ہمارے telegram چینل پر مل جائے گا اور telegram چینل کا لنک آپ کو description box میں مل جائے گا امید ہے دوستو جانکاری پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے اسی طرح کی jobs related جانکاری کے لیے آپ ہمارے چینل کو subscribe ضرور کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت